نمسکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے گلپ دیسوں کے بارے دوبائی سے ریلیٹیڈ اومان سعودی اور کوئیت کے بارے میں بات کریں گے کہ یہاں پہ کیا استطیق ہے کچھ اپٹیٹ نہیں آئے ہیں تو آپ کو جان لینا ضروری ہے اگر آپ ان دیسوں میں سے زانہ ساتے ہیں جی ہاں ویڈیو پورا دیکھئے گا ہر روز ہم ایک ویڈیو کوشش کریں گے مکسنگ میں بنانے کے جتنے بھی گلپ جی سی سی کنٹری ہیں دوبائی قطر مسکت بیرین کا ایک اپٹیٹ آپ کو ہر روز نیا مل جائے جی ہاں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر کے رکھئے گا فیس بک پیچ والے پیچ کو فالو کر کے رکھئے گا تاکہ ہر روز آپ کو بھی دیس سے ریلیٹیڈ نہیں نہیں اپڈیٹ ملتی رہے تو چلیے شروعات کر لیتے ہیں ویڈیو کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بھائی ویڈی نے دو جار اکیس میں بہت سارے ویڈا اپٹیٹ کی ہیں آپ سب کو پتائی ہوگا جس میں ایک نیا ویڈا ڈالا ہے جس کو نیا ویڈا بول سکتے ہیں فریلانس ویڈا جی ہاں جی ڈی آرہ فیدہ رونچ کیا گیا ہے تین سال کا یہ ویڈا رہتا ہے اب فریلانس ویڈا ہوتا کیا ہے پہلے تو آپ کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ سیلپ امپلوئیمنٹ ویڈا ہوتا ہے سرکار آپ کو ڈائریکٹ ویڈا ویڈا کی سرکار دے گی کمپنی کا کوئی چکر اس میں نہیں رہتا جی ہاں کمپنی کے پاس ریکویسٹ کرنے کی ہاتھا جوڑی کرنے کی ویڈا رینیو کرنے کا کوئی جنجر نہیں رہتا سات ہزار پانسو درام اس کا خرچہ آئے گا آپ سامجھ سکتے ہیں انڈین کرنسی اگر بات کریں ڈیڈڑھ لاک کے قریب اس کا خرچہ آ جاتا ہے جی ہاں ڈیڑھ لاک روپے آپ کا اس کا خرچہ آئے گا ویڈا کا اور اس میں کون کون سے چالیس پرکار کی ویڈنس ایکٹیویٹی جوب سے ریلیٹیڈ ایکٹیویٹی آپ کر سکتے ہیں اب چالیس پرکار کی ایکٹیویٹی بہت ہوتی ہیں ایسی کوئی ایکٹیویٹی بزتی نہیں ہے جو آپ اس میں نہیں کر سکتے اگر موٹے موٹا بات کریں تو میڈیا سے ریلیٹیڈ آپ یہ ویڈا لے کے وہاں کام کر سکتے ہیں ایڈویٹیڈ سے ریلیٹیڈ بھی کام کر سکتے ہیں آرٹ آرٹ سے آرٹ کوئی بھی چیز کی کلا ہو سکتی ہے اس سے ریلیٹی آپ کام کر سکتے ہیں ٹیکنولوجی مارکٹنگ کاؤنسلنگ جوب جی ہاں کاؤنسلنگ سمجھتے ہیں جیسے ایڈوائزر کے طور پر آپ کام کر سکتے ہیں آپ مان لیجیے میری مان لوں کہ میں اگر وہاں پہ جا کے ایڈوائزر کا کام کرتا ہوں لیگل ایڈوائزر تو یہ میرے پاس اگر ویزا ہے تو میں یہ کام کر سکتا ہوں جس کو صلاح کار بولا جا سکتا ہے جی ہاں بینکنگ میں آپ کام کر سکتے ہیں فائننس سے ریلیٹیڈ ایڈوکیسن سے ریلیٹیڈ ڈیجائن سے ریلیٹیڈ یہ اور بھی بہت سارے جوب ہیں جس میں آپ یہ جا کے یہ ویزا سرکار آپ کو پروائیڈ کروائے گی ساڑے سات ہزار درامے لگے گا تین سال کا ویزا رہے گا تو میرے ساب سے یہ ٹھیک ہے ازمان میں بھی اگر آپ ہیں تو بھئی ازمان میں بھی یہ ویزا آپ لے سکتے ہیں فیس وئی ہے سیم ٹو سے ہم یہ پروسس رہنے والا ہے تو پہلی بات تو یہ ہو گئی دوسری بات کر لیتے ہیں بھئی وہی سرکار دیرے دیرے اومی کرون آلانکہ معاملے آنکڑے بڑھتے جا رہے ہیں لیکن سب کو پتہ لگا ہے بھئی یہ لائف ٹائم میں ایسے چلنا ہے کسی بھی دیش کو بین کر کے رکھنے میں کوئی فائدہ والی بات نہیں ہے سرکار نے لگ بک ویروپیان جو افریقین کنٹریز تھی بارہ تیرا سب کے اوپر سے بین ہٹا دیا گیا ہے جی ہاں بارہ دیشوں سے سوئی سرکار نے بین ہٹا دیا گیا ہے تو آپ یہ مان کے چلیے کہ اب بین ہٹا ہے اس کا مطلب فلائٹے بند ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہیں کہ کوئی بھی دیش میں کدرے بھی آنکھ رہے ہیں گھٹ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اب اس کو نورمل طریقے سے لینا پڑے گا اومی کرون تو لگ بک سبی دیشوں کا یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے جی ہاں نیکسٹ بات کر لیتے ہیں ساتھی اومان سے ریلیٹڈ اومان نے بھائی ساٹھ سال سے اوپر کے جو بھی لوگ ہیں جی ہاں جو وہاں پہ جوب کر رہے تھے جن کی ریٹائرمنٹ یومر آ چکی تھی تو ان کو لگ رہا تھا کہ ہمارا ویزا رینیو نہیں ہوگا تو اومان سرکار نے ایک اچھا قدم اٹھاتے ہوئے ان کا ویزا رینیو کرنے کے عادیز دے دیئے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کہیں پر بھی کام کر سکتے ہیں جی ہاں یہ ایک اچھی بات ہے اسی کے بیپریت اگر کوئیت میں دیکھا جائے تو جو ساٹھ سال سے اوپر ہیں ان کی اوپر ہے ان کی مطلب ایک طرح سے گبرہات ان میں ہو رہی ہے اگر کوئیت کی بات کر لیں تو کوئیت میں استطعی ناجک بنی ہوئی ہے ان لوگوں جو لوگ ساٹھ سال سے اوپر کروز کر چکے ہیں آپ کو سب کو پتایا کہ یہ کافی ٹائم سے معاملہ اٹکار آیا ہے کہ ساٹھ سال سے اوپر ہو جاتے ہیں ان کو ہم جو کولیج کی ڈگری ہے ان کو تو ہم ویزا رینیو کریں گے باقی کسی کا ویزا نہیں رینیو کریں گے تو جو کولیج کی ڈگری ہے ان کی تو چھوڑ دو جن کے پاس ڈگری کولیج کی ہے ان کے بھی ویزا رینیو نہیں ہوئے ابھی تک ان کے اوپر بھی اے سپسٹی سٹی بنی ہوئی ہے بہت ساری کمپنیاں ہیں جو لوگوں کو جوب سے نکال رہے ہیں جن کی عمر ہو گئی ساٹھ سال وہ کمپنیاں سو سے ویزا رینیو ہو گا نہیں ابھی تک کوئی پروسس نہیں ہے جبکہ وہ ایجوکیٹیڈ ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے سب سے بڑی پروبلم آ رہی ہے بزرگ جن کی عمر ساٹھ سال ہو چکی ہے کوئیت میں الگ الگ دیشوں کے نوگ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ویت فیمیلی رہتے ہیں جنہوں نے اپنا بیزنس سیٹل کر رکھا ہے سب سے بڑی پروبلم ان کو آنے والی ہے جی ہاں علاقی کوئیت سرکار کی طرف سے ابھی اس میں سپسٹہ استیتی پر نرنے نہیں لیا گیا ہے تو یہ اومان سرکار نے ساپ بول دیا ہے ساٹھ سال کے اوپر والوں کی ویزا رینیو کرو اور کام کرو کوئیت سرکار نے ابھی ادرجول میں جن کے پاس ڈگری نہیں تھی ان کو تو بول دیا گھر جاؤ جن کے پاس ڈگری ہے کولیج کی ان کو بھی ادرجول میں لٹکا رکھا ہے تو یہ ایک سرکار کی سوچ پہ اور کڑے فیصلے لینے کی ترنت پرباو سے یہ فرق ہوتا ہے جی ہاں آگے اگر بات کریں سعودی ریلیٹیڈ بھائی سعودی میں بتا دوں سرکار نے ساپ ساپ آدیش دے دیئے ہیں کہ 18 سال سے اوپر جتنے بھی لوگ وہاں پہ ہیں چے آپ ورکر ہو چے آپ کسی بھی دیش کے ہو سب کو بوسٹر ڈوز لینا انواریہ کر دیا گیا ہے اگر آپ بوسٹر ڈوز نہیں لوگے تو آپ کی جتنی بھی کوئی آپ جامان لے کوئی اون لائن اپورٹمنٹ لے رہے ہیں کسی ایونٹ میں جا رہے ہیں کسی مول میں جا رہے ہیں سرکاری دفتر میں جا رہے ہیں وہ سب کچھ آپ کا کلوز ہو جائے گا آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا تو یہ آپ کے لئے ایک مائنس پوئنٹ ہے اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا جو بھی سمیہ ہے سمیہ کے ساب سے سمیہ ہو چکا ہے تو آپ کو بوسٹر ڈوز لے لینی چاہے سعودی سرکار ساپ ساپ آدیش دے دی ہیں کہ بوسٹر ڈوز لینا ہی پڑے گا جی ہاں انڈیا میں لوگ بولتے ہیں ویپکسی لوگ موضہ اٹھاتے ہیں ڈوز لینا سونتندر تک آدھکار لے تو لے نہیں لے تو لے اب لے لو سعودی ارپیہ کے خانون کی لوگ بڑھائی کرتے ہیں تو ان کی یہ بھی بڑھائی کرنی چاہے انڈیا لوگوں کو بھی ڈوز لینا چاہے یہاں تو بہت سارے لوگ جو ایک ڈوز بھی نہیں لے رہے لیکن چلو انڈیا ایک الگ میٹر ہے بہت بڑی کنٹری ہے ان کے ساتھ اپن کمپیر نہیں کر سکتے اس کو لیکن جو لوگوں کی سوچ ہے وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی آگے اگر بات کریں تو سعودی ارپیہ میں چار لوگوں کو گربدار کیا گیا ہے جو سعودی کا نیشنل فلیگ ہے جی ہاں جھنڈا اس کو گرا دیا نیچے نیچے گرانے کا ویڈیو وائرل ہو گیا پولیس نے چاروں کو گربدار کر کے ایک سال کی سزا پلس تین ہزار سعودی ریال ضرمانہ ان کے اوپر لگے گا تو بھائی ایسی کلتی نہ کریں کیونکہ ہر فلیگ دراسٹی جھنڈا ہوتا ہے چھے وہ کسی بھی دیش کا ہو اس کا سممان کرنا آپ کا فرض بنتا ہے جی ہاں چیہ آپ کسی دوسرے دیش میں رہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس دیش کے کسی بھی چیز کا سممان نہیں کروگے سممان کرنا پڑے گا ورنہ تو سزا بگتنے کے لیے آپ کو تیار رہنا چیئے جی ہاں آگے ایک اچھی نیو سعودی عربیہ کی سرکار نے جوازات نے دیا کہ جو 31 مارس تک جی ہاں خامہ ہے یا پھر ایکجیٹ ہے ریجیکٹ ہے سب کچھ آپ کا جو بھی ویزٹ بیزا ہے سب کو رینیو کر دیا گیا ہے 31 مارس تک سعودی عربیہ کی یہ اچھی بات مان سکتا ہوں سرکار کی طرف سے ایک اچھا فیصلہ لیا گیا ہے جس میں آپ چھوٹی آگئے یا چھوٹی جانا چاہتے ہیں آپ کا اکھامہ نہیں بڑھ پا رہا ہے تو وہ اٹومیٹک 30 مارس تک بڑھ گیا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے اور جس میں اکھامہ بغیرہ ایکجیٹ چھوٹی آنا جانا اس کو مان سکتے ہیں باقی ویزٹ بیزا بھی جو لے کے بیٹے تھے سب ہی پرکار کے ویزٹ بیزا ان کے اٹومیٹک 31 مارس تک 2022 تک وہ ویلیڈ ہو گئے ہیں تو یہ آپ کے لئے اچھی بات ہو سکتی ہے جی ہاں تو ساتھی و یہ کچھ اپ ڈیٹ تھی میں نے آپ لوگوں ساتھ شیئر کرنے کوشش کی بھئی یو ایس سے ریلیٹیڈ اومان سوڈی کوئیت جی ہاں یہ اور اومان سوڈیٹڈ اور بھی کوئی نیوز آئے گی تو ہم روز آپ کو نئے اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے آئی او پی جان کرے آپ کو اچھے لگے تو بھائی لائک شیئر کریے گا ملتے ہیں نیکس بیٹی مچھے جان کرے کے ساتھ جہیں جو